موسیقی فائنلی جی اب نا پاپا مجھے بلا رہے ہیں کہ اب گار چلیں اندرین بھی شو پر جانا ہے کام ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو تھوڑی زیر بعد اگر میں ولوگ بنا سکا امیر تو اے میں آج ولوگ کور کروں اگر ولوگ کور نہ ہوا تو انشاءاللہ کال میں آپ کو ولوگ کمپلیٹ کر کے تو اپلوڈ کر دوں گا اوکے تب تک کے لئے اللہ حافظ ابھی دیکھیں ابھی دوندے اتنی زیادہ نہیں ہیں ابھی کام میں جیسے ایسے شام ہونی ہے جب سورج گروب ہونے ہیں تو اور دوندے ہو جانی ہے ابھی دیکھیں یہ یہ عبادی ہے فصلے اگرے نظر آٹیں جب دوندے زیادہ ہو جائے پھر کچھ بھی نہیں نظر آتا کہ گاڑ نیچے جب گاڑ سے باہر نکلے کوئی چیز اللہ حالی نظر نہیں آتی ہے یہ دیکھیں چیک کریں کتنی زیادہ فوگ پڑی ہوئی ہے اور ٹائم دیکھ لیں ایک بچ کے بیس منٹ ہو گیا ابھی تک بھی فوگ نہیں اتری ہے اتنی زیادہ ہے بھی اور میں لگتا دوپر نکلنے کے چانسز نہیں ہیں اور وہ ہماری گاڑی کھڑی ہے کیونکہ آگے بینٹ سے بننی ہوئی تھی تو جس کی ویسے گاڑی ادھر ہی کھڑی کھڑی آگے نہیں لے کے آئے اور دیرہ تو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا خیر کیونکہ جفاہد بھی اور عثمان بھی کو میں لے کے آئے تھا تو تب بھی ہم نے لوگ گر اب نے آئے تھا جی جیسا کہ کل میں ڈیرے پہ تھا تو پھر پا کہتے تھے کہ گوھن جانا ہے گوھن میں پاپس جانا ہے تو ان دنے شو پہ جانا تھا پھر وہ شو پہ چلے گئے تھے اور پھر میٹ سے بلوگ نہیں بن پایا تو میں نے کہا چلو آج بلوگ جمعہ اپنا کور کر لیں تو آج بھی سارا دن میں ادھر کزن گاری تھا کیونکہ اپنے گارنا اتنی کوئی مصروفی آدمی ہوتی سارا دنگاری ہوتے ہیں ہمارے بورڑ ہوتے ہیں تو ادھر دوسرے گار ہیں ہمارا ادھر کزن وغیرہ ہوتے ہیں تو کزن کے ساتھ کافی شغل ملا مطلب پہ رونے کو گھرہ رگھاتے ہیں بیٹھ کے باتے وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ کافی دیر بعد ملے ہم تو پھر پتہ نہیں اب کب ملنا ہے کب نہیں تو اب میں ادھر چھاتے بیٹھا ہوں سردی بہت زیادہ ہے تو حلقہ کا مجھے فلو بھی محسوس ہو رہا ہے پھر پھر بھی لوگ بنانا ہے لوگ نہیں چھوڑنا ملے تو ابھی تھوڑی دیر پہ لگی انٹرپلے میں کبرستان گیا ہوا تھا ادھر اپنی دادوں کی کبر پہ دعا وغیرہ مانگ کے آیا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنہت الفردوس میں اللہ مقام اطاف فرمائے تو اب چھاتے بیٹھا ہوں انجوائی کر رہے ہیں سردی دھوندے آئے بھی بہت زیادہ پڑی گوھوں میں تو یار دھوند اترنے کا نام ہی لیتی سارا سارا دن دھوند بڑی رہتی ہے بہت زیادہ فوق اور آج ہلکے لگے واہ بھی چاڑی کال اتنی فوق جو تھی نا محسوس نہیں ہو رہی تھی مانگ کے سردی کام تھی آج ہواسا چلنے لگتے سردی اور مزید بھر گئی ہے ٹمپریچر رات کو میں نے چیک کیا تھا ادر کا کوئی ساتھ یا آٹھ تھا تو لہور میں گیارہ بارہ یا تیرہ ہوتا ہے ٹمپریچر ہاں نورملی یہ جی ہمارے علی بھائی ہیں ان کا ہمارے دیرے سے کچھ ہی فاصلے پر دیرہ ہے تو ماشاء اللہ یہ بھی ہماری برادری سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ اپنی بکریوں کے لئے یہ توڑے لکڑی کے ڈان جو ہوتے ہیں تو پپل درخت کیونکہ بکریوں جو ہوتے ہیں اس درخت کے پتے ہوتے ہیں بہت چھوک سے کھاتی ہیں کیوں علی بھائی اسی ہے بتائیں ذرا کچھ یہ جی کیسے ہیں سب بکریوں کے لئے اچھی گزا ہے یہ خوشک ہوتا ہے سردیوں میں اور ویسے جو برسیم جو بہی نے آپ کو پہلے لکھایا ہے اسے پنجابی میں اسٹالا کہتے ہیں تو وہ جو ہے اس میں زیادہ نمی ہوتی ہے وہ پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے اور بکریوں کھاتی ہیں تو پھر سردی میں وہ بھی تھنڈا ہوتا ہے اور ویسے بھی بکریوں شاہ وغیرہ زیادہ کرتی ہیں جگہ وغیرہ نیچے سے گلی ہو جاتی ہے جس وجہ سے یہ چیز ایسے ہی ہے کہ ڈرائی فروٹ ہوتا ہے جیسے اپنا انسانوں کا تو یہ بکریوں کے لیے یہ ڈرائی فروٹ ہے اس کے لیے اس وجہ سے یہ اتار رہے ہیں اتار کے ان کو کھلاتے ہیں تو جیسے کوئی بھی پتے وغیرہ یہ کھاتے ہیں جامن کے ہوگئے پیپل کے ہوگئے شہتوٹ کے اور اس کے علاوہ تو اس وجہ سے جی یہ بھئی بنا رہے ہیں ویڈیو تو بڑی اچھی بات ہے تو سارے بندے لائک کریں سبسکرائب کریں تو یہ بڑے اچھے بھائی ہیں تو ان کے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خیال کریں جی میں اپنا کام کر رہا ہوں تو جیسا کہ علی بھائی نے آپ کو بتایا ساری ڈیٹیل بتا دیا ہے موسیقی 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 اللہ سارے گلا مدرد سارا گلا جائے جائے می تو کھرے آیا اہاں اتر لوگ پر اپنی سٹھ لگا اتر لوگ پر اپنی سٹھ لگا سارا گلا مدرد اس سٹھ لگا پر اپنی سٹھ لگا پہنی سٹھ لگا بہترا ملک ملک موسیقی موسیقی